اسلام علیکم لائیو وید عادل شازیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا مضبان چھبیسویں آئینی ترمیم دونوں عیوانوں سے دو تہائی اکثریت سے منظوری کی بات قانون کا حصہ بن چکی ہے اور اس ترمیم کے تحت چیف جسٹس کی تقرری بھی ہو چکی ہے اور اب جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے سپیکر قومی اسیمبلی اور چیرمن سینٹ نے پارلیمانی لیڈران سے عراقین کے نام مانگ لیے ہیں چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد عالی عادلیہ میں ججز کی تائناتی اور آئینی بینچز کے قیام کے لیے تیرہ رکنی جوڈیشل کمیشن بنے گا آرٹیکل ایک سو پچھتر اے میں کی گئی ترمیم کے مطابق جوڈیشل کمیشن کے چیرمن چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے سپریم کورٹ کے تین سینئر ترین ججز کمیشن کے رکن ہوں گے وفاقی وزیر قانون اٹارنی جنرل پاکستان بار کانسل کی جانب سے ایک نامزد رکن سینٹ اور قومی اسیمبلی سے دو دو عراقین جو ہیں وہ بھی کمیشن کے رکن ہوں گے ایک خاتونی اقلیتی رکن بھی کمیشن کی رکن ہوں گی جبکہ ایک آئینی عدالت کا جو ہے وہ سینئر ترین جج آئینی بینچ کا سینئر ترین جج بھی جوڈیشل کمیشن کے رکن ہوگا جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے بعد سب سے پہلا کام آئینی بینچز کا قیام ہوگا آرٹیکل ایک سو اکانوے ایک کی کلاس دو کے مطابق جوڈیشل کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ میں آئینی بینچز کے لیے نامزد ججز میں سے سینئر ترین جج آئینی بینچز کا سینئر ترین جج ہوگا آئینی بینچز کا سینئر ترین جج جو ہے وہ بینچز کا سربراہ بھی تصور ہوگا اسلامباد آئی کورٹ سمیچ چاروں صوبوں کے ہائی کورٹ میں آئینی بینچز قائم کرنے کا بھی اختیار جوڈیشل کمیشن کو دے دیا گیا ہے لیکن اسلامباد آئی کورٹ کے آئینی بینچز کے لیے پارلیمنٹ سے قرارداد منظور کروانا لازمی ہوگی سبائی ہائی کورٹس میں آئینی بینچز کے لیے سبائی اسمبلیوں کو قرار دادے منظور کروانا لازمی ہوگا آئین کے آرٹیکل ایک سو ایک آنوے کے بعد چھبیسویں آئینی ترمیم کے تحت نیا آرٹیکل ایک سو ایک آنوے اے شامل کیا گیا ہے جس کے مطابق سپریم کورٹ کے اہم اختیارات آئینی بینچز کو منتقل ہو جائیں گے آرٹیکل ایک سو چوراسی کے تحت از خود نوٹس کا اختیار سپریم کورٹ کی بجائے آئینی بینچز کے پاس ہوگا آرٹیکل ایک سو پچانوے کے تحت آئین کی تشریح سے متعلق کیسز آئینی بینچز کے دائر اختیار میں آئیں گے اس کے علاوہ آرٹیکل ایک سو چھاسی کے تحت سپریم کورٹ کی ایڈوائزری اختیارات بھی آئینی بینچز کے پاس ہوں گے آئینی بینچ کے قیام سے قبل ہی سپریم کورٹ سے کیسز جو ہیں وہ آئینی بینچز کو منتقل کرنے کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے اور سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس نے بھی کام شروع کر دیا ہے چھبیسویں آئینی ترمیم منظور ہونے کے بعد سے اس پر تنقیق کا سلسلہ ساتھ میں جاری ہے ساتھ ہی ستائیسویں ترمیم لانے کی بھی باتیں ملک میں گردش کر رہی ہیں چھبیسویں آئینی ترمیم کے مصابدے کی تیاری اور منظوری میں اہم کردار ادا کرنے والے مولانا فضل الرامان کے حالیہ بیان نے اگرچہ سیاست کے میدان میں ایک دفعہ پھر حلچل پیدا کر دیا اپن کلازز سے ہم اس کو بائیس کلازز پہ لے آئے اس کے بعد اگر ہم ووٹ نہیں دیں گے تو وہ جو انہوں نے اندر سے ممبران خرید لیے تھے اور یہ فیکٹ ہے کہ خرید لیے تھے ہمارے آٹھ ووٹوں کے ان کو ضرورت تھی وہ گیارہ ووٹ خرید چکے تھے اور ان کو اپنی پناہ گاہ پھر محفوظ کر دیا اگر ہم ووٹ نہ کرتے تو اریجنل ڈرافٹ سے بھی زیادہ گندہ ڈرافٹ آتا وہ کامیاب ہو جاتا مولانا کا بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بعض حکومتی وزراء ستائیسویں ترمیم لانے کی باتیں کر رہے ہیں مولانا کے اس انکشاف نے حکومت ہی نہیں پیپلز پارٹی سے بھی کچھ سوالات بنتے ہیں مولانا کے بیان سے پی ٹی آئی کی اپنے اراکین اسمبلی کو اغوا کرنے کے الزامات جو وہ لگا رہے تھے کیا وہ درست تھے چبیسویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے بلاول بھٹوں نے فرنٹ سیٹ سنبھالی اور اس کی منظوری تک کامیاب ڈرائیف کی ستائیسویں آئینی ترمیم کی حوالے سے کیا سرائیاں جاری ہیں اس ترمیم میں ملیٹری کوٹس کا معاملہ بھی کیا شامل کیا جائے گا تحریک انصاف کے رہنما ملیٹری کوٹس کے قیام کو اپنے بانی پر قائم مقدمات سے جوڑتے نظر آ رہے ہیں ان کا محقف یہ ہے کہ ملیٹری کوٹس کے حوالے سے ترمیم صرف اس لئے لائی جاری ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کے ساتھیوں کی مقدمات وہاں منتقل کیے جائیں شرفزل مروض جو کی پی ٹی آئی کے رہنما ہے ان کے بقول اڈیالا جیل میں آج وہ بانی پی ٹی آئی سے ملے ان کے بقول بانی پی ٹی آئی کو ملیٹری کوٹس کے قیام سے کوئی فرق نہیں پڑتا تفصیلی گفتگو کریں گے اس سب کچھ میں جن کا مرکزی کردار رضا وحاب صاحب میر کراچی بھی ہیں بلاول بھٹو کے ترجمان بھی ہیں جبکہ پروگرام کے اگلے حصے میں جے ایو آئی فے کے ترجمان اسلام غوری صاحب ہمیں جوائن کریں گے مرتضی وحاب صاحب ستائیسویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کتنی آن بورڈ ہے اور اس ترمیم میں ملیٹری کوٹس کی بھی بات ہو رہی ہے ستائیسویں ترمیم اٹلیس تو دی ایکسینٹ آف پیپلز پارٹی بالکل بھی زیر غور نہیں ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے اس حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے پچھلے دنوں جب بلاول بھٹو ذرداری صاحب کی وزیر آزم پاکستان سے لہور میں ملاقات ہوئی تھی اس کے اندر بھی بہت لوگ چیمگوئیاں کر رہے تھے کہ شاید ستائیسویں اینی ترمیم کے حوالے سے گفتگو کی گئی میں اس تاثر کی نفی کرنا چاہوں گا میں خود اس میٹنگ میں موجود تھا اس طرح کی نہ کوئی گفتگو ہوئی نہ اس طرح کا کوئی پوائنٹ زیر بحث ہے مرتضی صاحب لیکن اس سے پہلے جب ملیٹری کوٹس کی بات ہو رہی تھی وہ کس کے کہنے پہ ڈالی گئی تھی چھبیسویں ترمیم میں اور کس کے کہنے پہ ڈراؤپ ہوئی تھی دیکھیں آدل we will cause the bridge when the river comes آپ نے کہا نا کہ یہ بات کر لی جائے گی تو جب بات کی جائے گی تب اس کے اوپر کوئی سٹرائٹیجی ایوالف کر لی جائے گی لیکن جب پہلے چھبیسویں ترمیم کے اوپر گفتگو کی جا رہی تھی تو اس کے اندر بیسکلی ایک پرویزن وفاقی حکومت نے انسرٹ کیا تھا آرٹیکل ایٹ کے اندر جس کے اندر بات یہ کی جا رہی تھی کہ آپ کی جو سٹیٹ انسٹیلیشنز ہوتے ہیں یا ملٹری انسٹیلیشنز ہوتے ہیں اگر اس کے اوپر کوئی اٹیک ہوگا اس کے اوپر کوئی کاروائی کی جائے گی تو اس کو پھر انڈر دی پرویزنز آرمی ایکٹ اس کو ڈیل کیا جائے گا اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب کے اپنا پوائنٹ او فیو تھا سیاسی جماعت کے پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں اپنے انسٹیلیشنز کو تحافظ فرام کرنے کی ضرورت ہے لیکن وہ ڈیو پروسیس آف لاو کے ساتھ ہونا چاہیے اس کے اوپر ایک نیشنل کنسینسز بیلڈنے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی کسی خدشات اس کے اوپر نہ ہو تو چونکہ اس کے اوپر کنسینسز بیلڈ نہیں ہو پایا تو اس لیے وہ چھبیشویں ترمیم کا حصہ نہیں تھی تو ابھی فی الحال کوئی ستائیسویں ترمیم کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے کوئی گفتو شنید نہیں ہوئی تو اس کے لیے میرے اوپر کوئی حتمی بات کرنا ممکن نہیں ہوگا میں یہ گزارش آپ کو کرنا چاہوں گا کہ ماضی میں جب ملٹری کورٹس پاکستان میں بنائے گئے تھے وہ اے پی ایس کے بدقسمت واقعے کے بعد بنائے گئے اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ایک نیشنل کنسینسز بنا آپ کے سیکیورٹی اداروں نے آ کے پارلیمان کو کانفیڈنس میں لیا سیاسی جماعتوں کو کانفیڈنس میں لیا ایک نیشنل ایکشن پلان بنا پروینشل ایکشن پلان بنے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ امن و امان کی سیچوئیشن میں بہت بہتری آئی تو آج بھی خیبر پختونخواہ بلوچستان کے اندر بہت سارے ایسے چیلنجز ہیں جس کو بحیثیت قوم ہمیں نمٹنے کی ضرورت ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اے نیشنل کنسنسس بیلڈ کیا جائے اور جو بھی لا عمل تیہ ہو اچھا سر دوسرے یہ بتائے گا پریکٹس ان پروسیجر ایک کے تائج جو ججز کمیٹی ہے اس وقت تین سینئر بوست ججز اس میں ہیں اور شنید یہ ہے کہ ان کی تعداد بڑھا کر پانچ کی جارہی ہے پیپلز پارٹی سے اس معاملے پر کوئی بات ہوئی دیکھیں اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے عادل لیکن ابھی کوئی چیز حتمی نہیں ہوئی تو اس لیے میں اس کے اوپر کوئی ڈیفنیٹیو اپنی رائے نہیں دے سکتا لیکن اس کے اوپر اس کو پارلیمان میں لانا ناگزیر ہے بکوز آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت نے پچھلے دنوں ایک آرڈننس کا اجرا کیا تھا جس کے بعد اس قانون کے اندر آرڈننس کے ذریعے ترمیم کی گئی آرڈننس کی جو لائف ہے وہ غالباً ایک سو بیس روز کی ہوتی ہے اور ایک سو بیس روز کے اندر اندر آپ کو اس کو پارلیمان سے پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ ان اینی کیس وہ پارلیمان میں آنا پڑے گا اور اس کے اندر یہ فیصلہ ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ جو جیجز کمیٹی ہے اس کی کانسٹیوشن کیا ہوگی اس کے اندر تین سینئر مول جیجز ہوں گے اس کے اندر دو سینئر مول جیجز ہوں گے یا کانسٹیوشنل بینچ کے سربرا ہوں گے یہ تمام چیزوں کا بھی تیہ ہونا باقی ہے تیہ ہونا باقی ہے مرتضیات صاحب جوڈیشل کمیشن کس طریقے سے ریکنسٹیوٹ ہوگا تھوڑی سی کلیریٹی اگر اس پہ راجت ہو جی آدل اس کے اندر چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن کی کامپوزیشن کو تبدیل کیا گیا ہے آپ کو یاد ہوگا اٹھارویں آئینی ترمیم کے ٹائم پر پارلیمان نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ ایک آپ کا جوڈیشل کمیشن ہوگا جس کے اندر جج شاہبان بدقسمتی کے ساتھ منیر بھٹی کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے سنایا جس کے بعد جو پارلیمنٹری کمیٹی تھی اس نے اپنی فوقیت کھو دی اور انیسویں ترمیم حکومت کو اس وقت کی حکومت کو لانا پڑی اس معاملے کو ریزولف کرنے کے لیے جس کی وجہ سے جو پارلیمانی کمیٹی تھی وہ افیکٹیولی ڈس فنکشنل تھی تو چھبیسویں آئینی ترمیم کے ٹائم پر فیصلہ یہ کیا گیا کہ بجائے اس کے کہ ایک جوڈیشل کمیشن ہو اور پارلیمنٹری کمیٹی بھی ہو جس کا نام کی کمیٹی ہو لیکن وہ کام کچھ نہ کر پائے تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ ہم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو اور پارلیمنٹری کمیٹی کو مرچ کر دیں اور مرچ کرنے کے بعد ایک نئی کمپوزیشن تیار کریں اس چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد اب پارلیمنٹری کمیٹی کو ختم کر دیا گیا ہے اور اب صرف ایک جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے جس کا سربراہ جو ہے وہ چیف جسٹ آف پاکستان جناب یایہ آفریدی صاحب ہے ٹوٹل اس کے اندر جو اراکین ہیں وہ تیرہ ہیں تیرہ میں سے سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ جج شائبان کی ہیں پانچ جو ہے سپریم کورٹ کے جج شائبان اس کے اندر بیٹھیں گے حکومت کی نمائندگی اٹرنی جنرل اور وزیر قانون کریں گے پارلیمان سے چار اراکین نامزد کیے جائیں گے دو اراکین جو ہیں وہ لیڈر آف دا ہاؤس کی جانب سے آئیں گے اور دو اراکین جو ہیں وہ اپوزیشن کی جانب سے آئیں گے ایک بار اسوسییشن کا بار کاؤنسل کا نمائندہ ہوگا جس کو دو سال کے لیے الیکٹ کیا جائے گا اور ایک پرائیوٹ سٹیزن ہوگا جو کہ مائنورٹی بھی ہو سکتا ہے کوئی خاتون بھی ہو سکتی ہے جس کی ایکیڈیمک پروفیشنل کولیفیکیشن ایک ٹیکنوکرائٹ کے مطابق ہو تو ایک بہت ہی بیلنسٹ فورم پارلیمان نے وضع کیا ہے ایک طریقے کار وضع کیا ہے جس کے اندر ججز کی نمائندگی بھی ہے پارلیمان کی بھی نمائندگی ہے اور میں سمجھتا ہوں کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ زیادہ بطر فیصلے انشاءاللہ کیے جائیں گے اس کانسٹیٹوشنل فورم کے ذریعے اچھا مرتضی آس اب مولانا صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ کی نظر سے گزری ہوگی جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے تو صرف آر فورٹ تھے لیکن آئینی ترمیم کیلئے حکومت نے گیارہ ووٹ پہلے سے خرید لیے تھے تو اگر ہم ووٹ نہ بھی دیتے یہ بہت بہت دعویٰ کر رہے ہیں اس کا مطلب کہ پی ٹی آئی جو کہتی رہی کہ جی ہمارے ممبران اغوا کیا گیا یا انہیں خرید لیا گیا کتنا وزن ہے اس دعوے میں دیکھئے عادل تاریخ کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ کے اندر اگر اور مگر نہیں لکھا جاتا تاریخ میں بلیک ان وائٹ میں چیزیں لکھی ہوتی ہیں اور اگر آپ بلیک ان وائٹ میں دیکھیں تو چھبیسویں یعنی ترمیم کو پاس کرانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز متحدہ قومی موومنٹ جے ایو آئی پاکستان مسلم لیگ قاف این پی اور جو مختلف سیاسی جماعتیں تھیں اور ساتھ مل کر انہوں نے ووٹ دیا اور جس کی وجہ سے سینٹ کے اندر پینسٹ ووٹ پڑے اس اتحاد کے اور چار ووٹ پی ٹی آئی نے اس کے خلاف ڈالے اور قومی اسیملی کے اندر دو سو پچیس ووٹ اس ترمیم کے حق میں ہے اور بارہ ووٹ غالباً پی ٹی آئی کے اس ترمیم کے خلاف آئے اس کے اندر کوئی ووٹ جو ہے وہ ایسا نہیں تھا جس کے اندر آپ یہ کہہ سکیں کہ کسی نے اپنی سیاسی جماعتوں نے فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ کرنے کے بعد تمام چیزیں پارلیمان کے سامنے ہوئیں اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ کچھ اور ووٹ ایسے چھپے وے موجود تھے تو اگر وہ چھپے وے موجود تھے تو پھر وہ کیوں استعمال کیے گئے یہ تھوڑا سا ایک سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے تو میرے لیے یہ چیز بڑی کلیر ہے کہ ایک ڈیموکرائٹک لیگل آئینی طریقے سے اس ترمیم کو پاس کیا گیا کوئی ڈیفیکٹڈ ووٹ تریسٹ اے والا استعمال نہیں کیا گیا اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ چھپیسویں آئینی ترمیم کو پارلیمان نے دو تہائی اکثریت سے پاس کیا معزز عدالت کے اندر جو ٹرانزیشن ہونی تھی نئے چیل جسٹس کی تائیناتی کی ماشاءاللہ وہ ٹرانزیشن بھی ہو گئی سپریم کورٹ بار اسویشن کے انتخابات ہوئے بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ بینچمارک ثابت ہوگا چھپیسویں آئینی ترمیم کے خلاف وہ کلا برادری ووٹ دے گی اور آپ نے دیکھا کہ چھپیسویں آئینی ترمیم کے پاس ہونے کے بعد بھی جو حکومتی اتحاد کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹ تھے وہ ماشاءاللہ سپریم کورٹ بار کے انتخابات میں کامیاب ہوئے اور جو پی ٹی آئی کے سپورٹڈ حامد خان صاحب کے سپورٹڈ امیدوار تھے وہ کامیاب نہیں ہو پائے تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ تمام چیزیں سمود طریقے سے ہو گئی ہیں اور بحثیت قوم لوگوں نے اس بات کو ایکسپٹ کیا ہے کہ پارلیمان نے جو راستہ نکالا ہے اپنے عدالتی معاملات میں اصلاحات لانے کا یہ قوم نے بھی ایکسپٹ کیا ہے ہماری عدالتوں نے بھی ایکسپٹ کیا ہے ہماری سیاسی جماعتوں نے بھی ایکسپٹ کیا اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ اس ایکسپٹنس کے ساتھ ان معاملات کو ہم آگے لے کر چلیں گے کلیکٹیو وزڈم کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ فیصلے کریں گے جو کہ پاکستانی قوم کے بہترین مفاد میں ہو تاکہ عدالتی نظام بھی اچھے طریقے سے چلے چاروں صوبوں کی یکسوئی کے ساتھ آپ کے آئینی معاملات کے اندر نمائندگی ہو اور وہ فیصلے کیے جائیں جو لائکس اور ڈس لائکس کے اوپر نہ ہو وہ آئین کے این مطابق ہو انشاءاللہ مرتضی واہب صاحب بہت بہت شکریہ ناظرین بڑا کلیر کٹ سٹانس ہے پیپلز پارٹی کا کہ ستائسوی آنی ترمیم ابھی تک تو کوئی نظر نہیں آ رہی دور دور تک نہ ان سے کوئی ڈسکشن ہوئی ہے اس کے علاوہ ملیٹری کورٹس والے ہیں جو بھی ڈسکشن چل رہی ہے اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا لیکن جو بھی ہوگا کنسنسل سے ہوگا مولانا صاحب کے دعوے کو بھی انہوں نے ریڈیکٹ کیا بریک کے بعد مولانا صاحب کے ترجمان اسلم غوری صاحب سے پوچھیں گے کہ کیوں مولانا صاحب یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ گیارہ راکین کو خریدا گیا ویلکم بیک عزیر بریک سے پہلے بلاول بٹو کے ترجمان اور مہر کراچی مرتضہ وحاب کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی اس وقت اسلم غوری صاحب جی ایو آئی کے سینئر اینومہ ہیں مولانا صاحب کے ترجمان بھی ہیں غوری صاحب بہت شکریہ ہے مولانا صاحب کی آج سٹیٹمنٹ آئی اور وہ بار بار فلیش ہو رہی ہے ہیڈ لائنوں میں کہ ہمارے تو آٹھ لوگ تھے انہوں نے تو گیارہ خرید لیے تھے یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مولانا صاحب اس رات کا ذکر کر رہے ہیں جس رات یہ آخری رات کو پتہ ہے یہ بھی تشریف کا اجلاس بلا لیا گیا تھا اور اس قابینہ کے اجلاس میں وہ 56 کلاسز کی جو تھی امنٹمنٹ وہ پاس کرنے چاہ رہے تھے تو یہ اس رات کی بات ہے جب بارہ 11.11 غالباً قابینہ کا اجلاس بلا لیا گیا تھا تو پھر اس کھتہ جب ہم اطلاع ملی یہ سارے سلسلے کی تو اس کے بعد کیونکہ پی ٹی آئی کے دوست اس کو اگلے دن تک لے جانا چاہ رہے تھے اور حکومت مزید اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہی تھی حکومت کا خیال یہ تھا کہ 56 کلاسز سے ہم اس کو 22 کلاسز پہ لے آئے ہیں تو اب کیا مسئلہ ہے آپ کو اب جب آپ کی اتنی بڑی بات مان لی گئی کہ 34 کلاسز ہم نے 34 کلاسز ہم نے کلاسز ہم نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا ہے تو پھر یہ 22 آپ کی ہی ہیں اس پر کی اطراز ہیں پی ٹی آئی کو ایک چون چیزوں پر اس راستہ لیکن وہ ٹیم مانگنا چاہ رہے تھے کہ ہمیں کل تک کا ٹیم دیا جائے حامل صاحب کا خیال تھا لیکن اس پہ انہوں نے ہمیں جب اطلاع مل گئی ہماری انفرمیشن مل گئی بلاور صاحب بھی وہی موجود تھے ان کو بھی انفرمیشن مل گئی ہمیں اپنے رائے سے انفرمیشن مل گئی تو گورنمنٹ اسی کو پاس کرنے جا رہی ہے تو پھر اس وقت ہم لوگوں نے کہ ہمیں اس کو دونوں پارٹیوں نے مل کے اعلان کیا آپ کو پتا ہوگر آپ کے بارہ صاحب بارہ وجہ مولانا فضرمان صاحب اور بلاور صاحب نے ایک پریس کافز کی اور اس میں کہا کہ ہم انشاءاللہ کل اس کو پاس کروائیں گے تو یہ اس وقت ہی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب یہ سلسلہ اس وقت رکا تھا جا اچھا تو گورنی صاحب اس کا مطلب کہ اگر آپ ساتھ نہ بھی دیتے تو گورنمنٹ کے نمبر پورے تھے پھر مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ گیارہ ارکان کو خرید لیا گیا تھا دیکھیں جن کے ارکان خریدے گیا تھے وہ تو ان کے نام بھی دے رہے ہیں اور وہ بتا بھی رہے ہیں کہ ہمارے فلا فلا ارکان تھے اور انہوں نے کچھ لوگوں کے اقلاق شوکارد نوٹس میں نکالے ہیں اور اسی طرح انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ کس کبرے میں بیٹھے ہوئے تھے پارلیمنٹ ہاؤس کے تو ہمیں یہ ساری رپورٹس مل گئی تھی اور ساری چیزیں ہم حاصل کر چکے تھے لیکن ہماری کوشش یہ تھی کہ میکسیمم کنسنسس ہو جائے جی یو آئی کی کوشش یہی تھی اور کہ ہماری میکسیمم کنسنسس ہو جائے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان میں ہم جو ایک بریج کا کردار ادا کر رہے تھے ہم چاہ رہے تھے یہ معاملات حل ہو جائیں اور پی ٹی آئی اس میں شکر گزار بھی ہے ہماری کہ ہم نے تقریبا ان کی ساری کلاس یہ جو آپ کو پتا ہے یہ جو عدالت تھی پی ٹی آئی نے ہم نے مشاورت دی کہ اس میں بدلے بینچ میں بدلیں تو ان کی خواہش میں ہم نے بینچ بدلائے تو مقصد یہ تھا کہ ہم مل کے چلیں اور سب کو لے کے چلیں اب یہ کہ وہ آخری رات جہا ہے اپنے پارٹی چیئرمنٹ سے ملاقات کر کے آئے اس کے بعد کیا صورتحال ہوئی ہم اس پر تو میں تفسرہ نہیں کروں گا پی ٹی آئی کے دوستی آپ کو بتا سکیں گے آچہ گوئی صاحب آخر میں بتائے گا ستائیسویں آئینی ترمیم کی بھی بات ہو رہی ہے جس میں شاید ایک دفعہ پھر ملیٹری کورٹس کی بھی بات ہو رہی ہے کیا ابھی تک آپ سے کسی نے بات چیت کی ہے آن بورڈ لیا گیا ہے اور پارٹی پالیسی آپ کی کیا ہوگی دیکھیں یہ ابھی تک کسی نے ہمیں اس محبولے پر آن بورڈ تلین لیا اور مولانا صاحب کو اس دن یہ کوئیسٹن ہوا ہے چناب نگر میں کیونکہ صحافی نے سوال کیا کہ ستائیسویں ترمیم آ رہی ہے اور شنید ہے کہ اس میں اپنا آرمی جو ہے عدالتیں ان کو لے جا رہا ہے تو جو مولانا صاحب نے اس پر ایک سخت روئیہ اپنایا اور سخت بیان دیا انہیں کہا جو چیزیں حکومت نے ہم سے ٹیک کر لی ہیں چھبیسویں ترمیم میں جن چیزوں کو ڈیلیٹ کیا اگر انہوں حکومت ان کو کسی بھی شکل میں دوبارہ لائے گی تو ہم بھرپور طریقے سے اس کی مضاہمت کریں گے ہاں البتہ ہمیں ستائیس کے لفظ سے کچھ چیڑ نہیں ہے آجل صاحب نہ ہمیں ستائیس کے لفظ سے چیڑے ہیں ہمیں ٹوئنٹی سیمن کی سے کچھ تکلیف ہے ہم چاہتے ہیں پتہ تو اس کے اندر ہے کیا اگر وہی چیزیں جو چھبیسویں تھی اور جس کو ہم نے ڈیلیٹ کرایا اگر یہ وہی چیزیں لانا چاہ رہے ہیں تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گی ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی اور ملک متحمر نہیں سکتا مزید بہران ہم پیدا کریں اور ملک کو کسی طرح بار لے جائیں علاقہ شکر ایک بہت بڑا بہران تھا ملک میں جو حل ہوا ہے اور اس کو حکومت اگر خود چاہتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کل وزیر قانون صاحب کا سٹیٹمنٹ آگیا ہے کہ ہم ابھی نہیں لارے تو میں اس پہ کافی سمجھتا ہوں اور حکومت کو یہی مشکلہ دوں گا کہ بہران پیدا نہ کریں البتہ کام تو یہی ہے پارلیمنٹ کا قانون سازی کرنے کا لیکن اگر کوئی عوام کی بہتری کے لیے معایشت کی بہتری کے لیے امن و امان کے لیے کوئی جائز طریقہ ہو سکتا ہے جس کو عوام تکلیف نہ دے اب ان کو عوام کو تکلیف نہ دے اب یہ کہتے تھے بلوستان اور کیپیٹی کے چونکہ حالات خراب ہیں اس لیے میں فوجی عدالتوں کی ضرورت ہے اور فوجی عدالتیں ہونی چاہیے جبکہ ہمارا موقع یہ تھا کانون سازی ہونی چاہیے وہ ستائیسویں ترمیم ہو ستائیسویں ترمیم ہو ستائیسویں ترمیم ہو ستائیسویں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اگر جو چھبیسویں ترمیم میں چیزیں ڈیلیٹ ہوئی ہیں انہی کو دوبارہ لائیں گے پھر بہران پیدا ہوگا اور معاملات خراب ہوں گے اور حکومت بھی جانتی ہے کہ پھر کس طرف چلے جائیں گے اسلام غوری صاحب بہت بہت شکریہ ناظرین آپ نے سنا نا تو پیڈی کے ترجمان کو بھی آپ نے سنا جیو آئی کے ترجمان کو بھی آپ نے سنا ستائیسویں ترمیم ابھی تک ان دونوں جماعتوں سے ڈسکس نوئی ہیں وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا جس کے بعد سپریم کورٹ بار کے الیکشنز ہو چکے ہیں آسمان جانگیر گروپ کے رعوف اتہ صاحب جو ہیں وہ صدر منتخب ہو چکے ہیں جو بریک کے بعد ہمیں جوائن کرے گی ویلکیم بیک عزیز سپریم کورٹ بار اسیسیشن کے سالانہ انتخابات دوہزار چوبیس میں صدر اور جنرل سیکٹری کے عدو پر روایتی حریفوں کے امیدوار کامیاب ہو چکے ہیں آسمان جانگیر یعنی انڈیپینڈنٹ گروپ کے امیدوار میا رعوف اتہ بارہ سو ستر ووٹ لے کر صدر منتخب ہوئے جبکہ ان کے مد مقابل حامد خان پروفیشنل گروپ کے مونیر کاکڑ گیارہ سو پچپن ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے جنرل سیکٹری کی نشیس پر حامد خان گروپ یعنی پروفیشنل گروپ کے سلمان منصور کامیاب جبکہ انڈیپینڈنٹ آسمان جانگیر گروپ کے ملک زائد کو اس عدے پر شکست ہوئی غیر حتمی نتائج کے مطابق انڈیپینڈنٹ گروپ کے میا رعوف اتہ لاہور ملتان پشاور باول پور سوید نو شہروں سے جیتے جبکہ پروفیشنل گروپ صرف کراچی اور کوہٹا سے برتری حاصل کر سکا کل سترہ میں سے چودہ عدو پر انڈیپینڈنٹ گروپ کو برتری حاصل ہوئی جبکہ تین عدو پر پروفیشنل گروپ کے امیدواروں کو جو ہے وہ جیت ان کے حصے میں آئی موجودہ آلات میں سپریم کورٹ بار کے الیکشن کافی زیادہ امیت اختیار کر گئے تھے تحریک انصاف کے رہنما اور پروفیشنل گروپ کے سربراہ حامد خان نے چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف وقلہ تحریک چلانے کا اعلان بھی کیا تھا اور ان کا دعویٰ تھا کہ اس تحریک میں ملک بھر کے وقلہ بھرپور شریک ہوں گے لیکن چند بارز کے علاوہ کسی نے بھی ان کی حمایت کا اعلان نہیں کیا تھا اسی تناظر میں سپریم کورٹ بار کے الیکشن پر سب کی نظریں لگی ہوئی تھی حامد خان گروپ کی الیکشن میں ناکامی کی صورت میں اب وقلہ تحریک کتنی اثر انداز ہوگی اور کیا وقلہ اس تحریک کا حصہ بھی بنیں گے تفصیلی گفتگو کریں گے سپریم کورٹ بار کے نو منتخف صدر جناب میاں رعو فتح میاں صاحب بہت شکریہ پہلے تو مبارک بات دوسری بات یہ بتائی گا چھبیسویں آئینیویں ترمیم کے خلاف حامد خان صاحب نے بھرپور اعتجاجی تحریک کا اعلان کر رکھا ہے حالانکہ جب حل پرداری ہو رہی تھی چیف جسٹس صاحب کی تو ہم نے دیکھا کہ اس میں تقریباً حامد خان گروپ کے بھی کافی سارے جو وقلہ دوست تھے وہ وہاں پر موجود تھے تقریباً تمام ججز سپریم کورٹ کے وہ وہاں پر موجود تھے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کو کیسے لے کے چلیں گے آگے سپریم کورٹ بار اس سیسویشن کو تو سب سے پہلے اپنے تمام معزوز وقلہ کا جو سپریم کورٹ کے ہیں انہوں نے بہت ہی اچھے انداز سے اس الیکشن کے پروسیس میں حصہ لیا اور بڑے باوکار طریقے سے اور بڑے محضب انداز نے مجھے سپریم کورٹ بار کی اس ادارت کے منصف پر خائد کیا تو میں ان کا مشکور ہوں جہاں تک یہ بات ہے کہ پروفیشنل گروپ انہوں نے اچھے بیسی ترمیم کا جو نعرہ لگایا وہ ایک پارٹی کی نمہندگی کر رہے تھے یہ ایک انٹر کلاس ٹورنا میں تھا ہم وہ وقلہ کی نمہندگی کرتے ہیں کسی پارٹی کی نمہندگی نہیں کرتے جو پارٹی مختلی پارٹی سے منصف جو ان کے وقلہ رنگتے ہیں ان سے مدد ضرور مانگتے ہیں اسے ریکریسٹ کرتے ہیں کہ جو آپ کے جو کلہ ہیں وہ پہر بانی کرتے ہیں ہمیں ووٹ ووٹ کے لئے ان کو کہہ دیں یا ان کی حمیت حق کامیاب ہو جائے لیکن یہاں پہ دیکھا کہ اس حامد صاحب جو ہیں وہ جس پارٹی کی نمہندگی کر رہے تھے وہ ایک پارٹی کا جنڈہ لے کر چل رہے تھے میں نے دیکھا بیریسٹر گوھر صاحب نے بھی اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا اس میں جنہوں نے اپنے مقصوص انداز میں اپنی پارٹی کی نمہندگی کرتے ہوئے الیکشن کو اس میں پروجیشن کرنے الیکشن کو اس انداز ہوں نہیں کوشش کی اسی طرح ان کے سلمان اکرنو صاحب نے بھی ویڈیو میسیج جاری کیا انہوں نے بھی الیکشن پیس انداز ہونے کی بات کی وہ پارٹی کا جنڈہ لے کے آگے چل رہتے ہیں اس وجہ سے ہمارے وقلہ نے اس کو مسترد کر دیا اور یہ مسترد کر دیا اور چھڑی ترمیم کا جو ایشیو ہے اس کے اوپر جو ہے اس کے آنے والے دنوں میں اس کے فوائد سمرات اور نقصانات سامنے آنا شروع ہو جائیں گے تو اس مرحلے پہ ہم ہم پتنیتری کسی کے ساتھ بھی لیجسلیشن کو یا پارلیمنٹ کو یہ حقاق سے لکھے وہ خانون سازی کرے یہ اس نے اپنا خیار استعمال ہوئے وہاں پر اور اس میں بار بار مشاورت ہوتے رہی ہے اور یہ جو دوسری پارٹی ہے اس سے جو منصری جو ان سے وقلہ تھے وہ یا ان کے منصری نمیندے تھے جن کو نمیندی دی گئی تھی وہ مشاورت کے عمل میں حصہ لیتے رہے وہاں پر ان کو چاہیے تھا اگر وہاں اس میں دیتے کہ اس میں کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں تو آپ نے تجابیر دے سکتے وہاں پر اس ترمین آپ نے دا کے پیش کر سکتے وہ مشاورت کا حصہ رہے بار بار مشاورت میں حصہ لیتے رہے شاید پی اے لیے بھی لیتے رہے ہوں لیکن بعد میں انہوں نے بائیکارٹ کر دیا یہ سمہ سے بالا کرتا اچھا میرے صاحب دوسرہ یہ بتائی گا جنرل سیکٹری جو ہیں وہ حامد خان گروپ سے الیکٹ ہوئے ہیں اور جنرل سیکٹری بڑا امپورٹنٹ عوضہ ہوتا ہے ایسے میں یونٹی سے سپریم کورٹ بار کو آگے لے کے چلنا کیونکہ آپ کے جنرل سیکٹری اگر حامد خان صاحب کی تحریک میں آگے گاڑی میں بیٹھ کے اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور آپ بطور صدر کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ ہماری تحریک نہیں ہے اس کو کیسے ہنڈل کریں گے آپ یہ چونکہ سلمان منصور صاحب جو ہونٹر کی ہوئے ہیں اس لئے الیکشن ہوئے ہیں ناکام ہوئے تھے تو چونکہ ریپیٹ کر رہتے ہیں اس لئے ہم دردیاں ان کی طرف تھی لیکن جہاں وقلہ کے ویل فیر کا جنڈہ ہے وہ ہماری چڑی پہلے نمبر پر ہیں تو انشاءاللہ اس میں میرے خیال ایسے ہرڈل وہ پریئیٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور ان کو ساتھ لے کر چلیں گے اگر وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں اور وقلہ کے جو ویل فیر کا جنڈہ ہے جو ہمارے اوستین پروجیکٹ سل رہے ہیں اور دے کر معاملات نہیں اگر وہ اتمت تاون کریں گے تو یہ صرف ہم اپنے وقلہ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں باقی میرا فیال تعاون کریں گے میاں رہو فتح صاحب بہت شکریہ ناظرین سپریم کورٹ انتخب صدر کو آپ نے ان کی تفصیلی گفتگو سنی وقت چاہتا ایک بریک جس کے بعد معیشت کی بات کریں گے ڈاکٹر اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے سعودی عرب نے پاکستان میں رو امان کے اوائل میں کی جانے والی سرمایہ کاری میں مزید اضافے کا اعلان بھی کیا اکتوبر میں سعودی وقت ان کے جو وزیر پر آئے سرمایہ کاری تھے خالد بن عبدالعزیز الفالے کی قیادت میں پاکستان آیا دونوں ممالک کے درمیان ستائیس مفامتی آداشتوں کے تحت دو اشاریہ دو عرب ڈالر کی سرمایہ کاری پر اتفاق ہوا تھا جبکہ آج وزیراعظم شباز شریف کے امرہ مشترکہ خطاب کرتے ہوئے سعودی وزیر سرمایہ کاری نے پاکستان میں سرمایہ کاری دو اشاریہ دو عرب ڈالر سے بڑھا کر دو اشاریہ آٹھ عرب ڈالر کرنے کا اعلان کی پاکستان وی کنکلودی ٹری دیز ٹوئنٹی سیویں امویوز ویلید ٹو پوائنٹ ٹو بلین ڈالرز ایڈ لیکن آنونس کہ نمبر اس انکریس ویلیو ایگریمنٹ ایڈ بیرونی سرمایہ کاری کے سعودی عرب نے پاکستان کو موخر ادائیوں پر ایک اشاریہ دو عرب ڈالرز ماریت تیل کی سہولت دینے کی آئی ایم ایف کو بھی تزدیق کر دی ہے جس کا اثر پاکستان سٹاک ایکسچینج پر بھی ہمیں دکھ رہا ہے جہاں گزرستہ چند روز سے تیزی دیکھنے میں آرہی ہے سٹاک ایکسچینج ہنڈرڈ انڈیکس آٹھ سو انیس پوائنٹس اضافے کے ساتھ ایکانوے ازار چھ سو تریاسی کی بلند ترین سطح پر پہنچا مہنگائی کی بات کریں تو وزارت خزانہ کی جو آٹلوک ریپورٹ ہے اس کے مطابق افرات اکتوبر میں چھ سی سات فیصد کے درمیان رہے گا جبکہ نومبر دوہزار چوبیس میں مزید کم ہو کر ساڑھے ماہ یہ شرح نو اشار چھ فیصد اور سبتمبر دوہزار بائیس میں اکتیس اشار چار فیصد رہی وزارت خزانہ مہنگائی میں ایران کن کمی کی دعوے تو کر رہی ہے لیکن اس کے برق پاکستان اس وقت بھی شرح سود ہماری سترہ اشار پانچ فیصد پر برقرار دوسری جانب مقامی انڈسٹری نظبتاً زبو حالی کا شکار ہے جس کی بڑی وجہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہے اور اس وقت پاکستان کا سنتی بجلی کا ٹیریف جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ ہے پاکستان میں کاروباری بجلی کے نرخ عالمی عوصد کا 110 فیصد اور عشائی عوصد کا 154 فیصد تک پہنج جاتے ہیں چھوٹے کاروباری اتنے ہی رقم ادا کرتے ہیں جو بڑے کاروباری کے 98.8 فیصد کے برابر ہے توانائی کی قیمتیں پاکستان کی منفیکٹرنگ کے شبے کو برائراز متاثر کرتی ہیں اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ مہنگائی سعودی کے ساتھ ایم اویوز تو سائن ہو گئے ہیں دو ایم ایف سے اب دو ایم ایف تک انویسمنٹ پہنچ گئی ہے کتنا نیک شگون ہے اور کتنا یہ پریکٹیکل ہے یہ جو ساری باتیں ہیں دیکھئے جو ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام اس وقت شروع ہوا ہے ہوگی اگلی اگلے تین سال اور اندازہ یہ ہے کہ تقریباً بیس ارب ڈالر سالانہ ہمیں ضرورت ہوں گے اور اس میں سے ایک اسٹیمیٹ جو آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ تیہ کیا ہے کہ تقریباً دو سے ڈھائی ارب ڈالر سالانہ ہمیں فورن انویسمنٹ کی انفلو چاہیے ہوگی تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ماشاءاللہ سعودی اربیہ ہمارے ساتھ ہمارا بڑا اچھا دوست اور ایک سپورٹ دیتا رہا ہے ملک اور پچھلے بھی آپ نے سٹینڈ بائی فسیلٹی میں دیکھا ہوگا کہ جس وقت آئی ایم ایف نے اگریمنٹ کیا تین ارب ڈالر کا تو اس پہ سعودی اربیہ نے اپنے طرف سے دو ارب ڈالر اور ایڈیشنل آپ کو فکس ڈیپوزٹ کے طور پر دیئے تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کتنی تیزی سے یہ فورن انویسمنٹ کا پیسہ آئے گا اور کہاں دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ حد تک پاکستان کے اکانومی کے بارے میں کچھ اپٹمزم بڑی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کے پاس ایک ایم ایف کا تین سال کا پروگرام آ چکا ہے اس کے تحت ایک ارب ڈالر کا آپ کو پیسہ مل چکا ہے آپ کے ریزرب گیارہ ارب ڈالر سے اوپر جا چکے ہیں تقریبا دو مہنے کا ایمپورٹ کور ہے اس وقت اس لیے کچھ آپٹمزم ہے مگر ہمیں سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا ہے اس لیے کہ ابھی بھی کچھ نیگٹیو سگنلز جاری ہیں سب سے پہلے جو مجھے بہت پریشان کن بات لگتی ہے وہ یہ کہ پاکستان میں انویسمنٹ کا لیول بہت گر چکا ہے اور پچھلے سال آپ یہ سوچئے کہ کل انویسمنٹ صرف گیارہ فیصد تھی ہمارے جی ڈی پی کی جو کہ تاریخ کا سب سے کم لیول بنتا ہے اور اس میں ایک اور جو بڑی پریشان کن بات ہے کہ انڈسٹری میں پیسہ بلکل نہیں لگ رہا ہے اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پچھلے سال جو انویسمنٹ ہوئی انڈسٹری میں وہ پچیس سال پہلے کے لیول سے بھی کم تھی تو انویسمنٹ ہیز بکم ریال پرابلم اور دوسری طرف جو پریشان کن بات یہ ہے کہ ایکسپورٹ میں اضافہ نمائی طور پر نہیں ہو رہا ہے اور اس کا لنکج بھی انڈسٹری انویسمنٹ سے ہے تو اس لیے اس وقت یہ کہنا کہ ایکانومی بلکل مشکلات سے نکل چکی ہے یہ ناواضح اور بلکل مشکل سی بات ہے اچھا جو وزارت خزانہ کی آؤٹلوک ریپورٹ اس میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ افرات ازر اکتوبر میں چھے سے سات فیصد کے درمیان رہے گا اور نومبر میں مزید کم ہو کر ساڑھے پانچ اور ساڑھے چھے فیصد رہ جائے گی کتنے ریالیسٹک ہیں یہ فگرز آپ کی ریسرچ کیا کہتی بات کہ کیا ہونے والا ہے افرات ازر کے اس پہ بلکل کوئی شبہ تو یقینا نہیں ہے کہ افرات ازر میں نمائی طور پر کمی آئی ہے پاکستان میں اور اس کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے خاص طور پر جو سٹیبلیٹی ہم نے ایکسچینج ریٹ میں دیکھی خزانہ وہ تو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ سنگل ڈجٹ میں ہے انفلیشن لیکن شرح سود پھر بھی سترہ اشاریہ پانچ فیصد ہے کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ اس کو بھی اب تیزی سے نہ سہی لیکن سنگل ڈجٹ میں آ جانا چاہیے انٹرس ریٹ کو دیکھئے اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو دو انسٹرومنٹ استعمال کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے کسی ملک میں ایک 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 چینج ریٹ ہے اور دوسرا آپ کا انٹریس ریٹ ہے ایک چینج ریٹ پاکستان کا پچھلے سال بہت حد تک سٹیبل رہا ہے اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے آپ کے درامداد کو فیزیکل کنٹرول کیا لسی آپ یہی پالیسی فالو کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ہی ہتھیار رہ جاتا ہے اور وہ ہے انٹریس ریٹس اور آئی ایم ایف will not agree unfortunately to a bigger reduction in انٹریس ریٹس ڈاگ سب آپ نے کیسے بات کر دی اس کا مطلب یہ یا تو شرح سود نیچے آئے گے یا پھر ڈالر اوپر چلا جائے گا یہ ایک ٹریڈ آف ضرور موجود ہے ایک وقت ایسا تھا ایسا تھا دو ہزار بائیس تیس میں جب ہم دونوں ہتھیار استعمال کر رہے تھے پھر ہم نے دو ہزار تیس چوبیس میں صرف ایک ہتھیار استعمال کیا ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کوئی ہتھیار استعمال نہیں کریں گے اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ آئی ایم ایف پروگرام کا آغاز ہی ذرا مشکلات سے شروع ہوا ہے اور اگلا ریویو جو ہے وہ ڈیسمبر کی پرفارمنس پر بیسٹ ہوگا اور اس میں نمائع طور پر ایک چیز ابھی سے واضح ہو گئی ہے کہ ایف بی آر کے ریوینیوز میں بہت بڑا شاٹ فال آنے والا ہے ہو چکا ہے اور بڑے گا تو اگر آئی ایم ایف پروگرام میں مشکلات پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر تو ایویل بی بیک ٹھیک سر اگر ہم دیسمبر کی ریویو کی بات کریں تو اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ روپے تھوڑا بور ڈی ویلیو ہو سکتا ہے جی یہ اب آپ یہ دیکھئے کہ آئی ایم ایف نے جو پروجیکشن کیا ہے ان کا اندازہ یہ ہے کہ روپے کے خدر میں دو ہزار چوبیس پچیس میں تقریباً ساڑھے سات سے آٹھ فیصد کمی آئے گی ویلیو میں اور یہ ایک طرح سے مناسب ہے اس لیے کہ ہمارے ہاں افرات زر کی رفتار سنگل ڈیجٹ ہونے کے باوجود ابھی بھی دنیا سے زیادہ ہے تو تھوڑی بہت اجسمنٹ تو روپے کی کرنی پڑتی ہے اور پچھلے سال آپ نے نہیں کیا اب اس سال شاید آپ کو کچھ کرنا دکٹر رفیز پاٹھنکی سو مچ فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہمارا ٹوٹر ہینڈل ہے ایڈ عادل چازے بیجازت دیجئے خدا حافظ